السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسولہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دوستوں میں ہوں عبادللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت ٹیم اوفیسل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اللہ تعالی کی رحمت سے آپ تمامی حضرت خیریت وعافیت سے ہوں گے دوستوں آج میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی ایک امپورٹن ٹوپک کے ساتھ امید کرتا ہوں میڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے دوستوں اگر کوئی بلا وجہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے اور اسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جسے آپ چاہتے نہیں ہیں جسے آپ محبت نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا پھر انجانے میں کسی سے محبت ہو گئی تھی کسی سے تعلقات ہو گئی تھی اب آپ اسے دور کرنا چاہتے ہیں یا تو غلطی سے کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہو گئی تھی ناجائز تعلقات ہو گئی تھی اب آپ کو پتا چلا کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے یہ تعلقات اچھی نہیں ہے اس سے ہمیں دور رہنا بہتر ہے جی ہاں دوستو اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کیجئے گا کہ سات دن کے اندر جو آپ کے پیچھے پڑے ہیں وہ دور ہو جائے گا یا پھر جسے آپ چاہتے نہیں ہیں وہ آپ کو بار بار پریشان کر رہے ہیں وہ بھی دور چلا جائے گا یا تو کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل تو مل گیا چلو آپ کسی کے درمیان ہم جدائی کرا دیں گے اور اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دوستو ایسا مت کیجئے گا نقصان آپ کا ہوگا جائز طریقے پر کیجئے گا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا اگر ناجائز طریقے پر کریں گے تو نقصان آپ کا بہت ہوگا اور اس کے لئے میں جمعہ دار نہیں ہوں دوستو آپ اگر ناجائز طریقے پر کریں گے تو اس کا جمعہ دار خود آپ ہے دوستو آج کا عمل جو ہے یہ بالکل ہندی میں ہے آپ اسکرین پر نظر کریں ایک نقش آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہی نقش ہندی میں تیار کرنا ہے دوستو یہ نقش کافی چھوٹا ہے مگر اسے چھوٹا مت سمجھیے گا اور اس کا جو کمال ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ عمل کر کے پھر آپ ہی بتانا کیس میں کتنا اثر ہے دوستو عمل چھوٹا ضرور ہو سکتا ہے مگر آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ ہر نقش ہر تعویز قرآن کریم کے ہر حرف کے ایک ایک موقع ہوا کرتے ہیں کام آپ کرتے ضرور ہیں نقش آپ بناتے ضرور ہیں عمل آپ کرتے ضرور ہیں مگر انجام تک پہنچانے کا کام موقع کا ہوتا ہے تو دوستو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے چلئے سیدھے عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کا طریقہ یہ ہے یہی نقش دو نقش تیار کرنے ہیں کر کے دونوں نقش کے نیچے ان دونوں کے نام ان دونوں کی ماں کا نام آپ ضرور لکھیں ہندی انگریزی کسی بھی بھاشا میں ہو آپ ضرور لکھیں لکھنے کے بعد یہ دونوں نقش ان دونوں کے گھر میں ڈالے جن دونوں کے درمیان آپ جدائی کرانا چاہتے ہیں یہ عمل ایک دن نہیں کرنا ہے لگاتر آپ کو سات دن کرنا ہے سات دروس آپ کو نقش بنانا ہے ان کے گھر پہ ڈالنا ہے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر سات دن میں ان کے درمیان جدائی نہیں ہو رہی ہے آٹھوہ دن جو ہے پھر سے یہی نقش دو نقش تیار کریں کرنے کے بعد آگ میں جلائے اس کی راک اٹھائے الگ الگ سے اٹھائے اٹھانے کے بعد پانی ہو شربت ہو تھنڈا ہو دودھ ہو کسی بھی پینے والی چیز میں ملا کر دونوں کو ایک ایک مرتبہ پھلا دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ایک گھنٹے کے اندر جدائی ہو جائی گیا دوستو یہ بہت ہی پاورفل عمل میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو خوب سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اسی کے ساتھ دوستو بیڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس طرح کی بیڈیو دیکھنا آپ پسند کرتے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو آج کے لئے اتنی ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ